دکھاں تکلیفاں بیماریاں تو بچن واسطے حفاظتی پیکج میں انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں تو جو ملوا رکھو مل کے بولیا کرو انشاءاللہ میں کنی ہیں گلہ بیان کرنی ہیں شکر باگدہ شکر ادا کرنے ہیں ساؤں کے بھی رات گزر جانی سی گلہ کر کے بھی رات گزر جانی سی اللہ پاک نے سانو اپنے کار اندر بٹھا کے سڑی زندگی دی ایک تاریخ رات میں روشن کر دیتا ہے اسی اللہ پاک دا شکر ادا کرنے ہیں دعا کرو میں تو عادلی دعا کرنا اللہ رات نہیں کرے گا اللہ دے بدلے اندر اگر خواتین پر دشنے تھے انہوں ہی اور جڑے مستمعین میرے سامنے نے اللہ پاک سانو بیت اللہ دیا نمازہ نصیب فرما سارے بولو محبت نہ بولو طرز بھی سنیا کرو شیر بھی سنیا کرو نعرے بھی ماریا کرو سبحان اللہ بھی آکھیا کرو لیکن جل سے اندر چند اصلاحات بہت ضروری نے انہوں نے ایک ضروری اصلاحے ہوئے کہ آمین میں ایک کنٹہ تقریر کرا میری تقریر نہ لو اللہ دہاں سب نہ لو زیادہ عزت والی عبادت و دعائیں ادھاس دے دعا پنجاوری بھی ہو جائے نا اے تسیہ ازمالے آجائے جل سے جل سے عالم صاحب دووری دعا کران تجیوری آواز ہڑی ہو جائے گا پنجوری دعا کران چھٹی دفعہ آواز ہڑی ہو جائے گی ادھواؤ ہو علی عبادت دعا عبادت ہے بڑے بڑے روشن چہرے پہ ٹھینے کسے ایک باپیدی مالک نے سوڑ لی اللہ پاک نے سا رہے ہیں انہوں ہی ماف کر دینا رمضان آ رہے ہیں بیدار ہو جو تو جو مروہ رکھو تو اسی جمعہ میں پڑے آئے شاندار خطاب ہی سنے آئے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لانگا انشاءاللہ اغاز کرنا اکرم العبادہ الدعا ہو العبادہ اللہ پاک سانو اپنی رحمتنا بیعت اللہ دے تواف نصیف فرما ماشاءاللہ اللہ مصر نویدہ اتقاف نصیف فرما اینہ جو جنات ماں پاک فوت ہو گئنے اللہ جنہ چالا مقام اتا فرما اللہ پاک جس پائیدہ ذکر کر دی ہیں برار صاحب آپ دیدہ ہو گئنے اس طرح دے کئی پیارے دنیا تو ٹر گئنے ویرے ہو اسی میں لہنچ لگے ہیں ساڑھا بھی نہ ہم بھول جانے دعا کرو اللہ باگ اسلام تے زندہ رکھے اور اللہ ایمان تے سعادت اور شہادت دی موت نصیف فرمائے موت تو ڈریا نہ کرو اڈینہ رگڑ کے بھی مر جانے اسپطالہ جو بھی مر جانے ایکسیڈنٹ میں بھی مر جانے دعائے کریا کرو اللہ تو ہی دو سنت دے عقیدے تے سیر تے امام آزم دے عقیدے تے اللہ زنو شہادت دی موت نصیف فرمائے تے تھکے تھکے نا بیع کرو تو بڑی قدر و قیمت ہے اور جنی محبت نا ویسے تُسی بیٹھے ہو نا میں لگتا ہے تُسے سہدیر سے حق دار ہو اور یقیناً حق دار ہو میں تو انہوں پہلے دی سنا دے نا رسول اللہ علیہ السلام دے ایک دیس تو پتہ لگتا ہے جڑا بندہ تیان نا جلسہ سنتا ہے نا جمعے تُسی پہ سنت دے ہو تے جی دوننو عجر دین دی واری ہون دی یہ تے فرشتے میرلوے کیوں ایک جلسے دا عجر دین لگتے نہیں کیونکہ جلسہ ایک سنے ہیں اللہ فرمان دے نا ایک دا ثواب نہیں دینا کیوں اتنے منہمک ہو کے اتنے بیان سنے ہیں میری رام مجھے کیڑا کٹا ہے اینا ہم بندیانو جمعہ اینا پڑے آئی تھکے ٹوٹے ہیں سارے دیڑنے پھر بھی بڑا جا کے اینا رب رب کیتی ہے اینا نا کام از کام ست سو جلسے ہیں دے برابر سواب عطا فرما دیو اللہ تو یہاں رسی ہیں ایک جلسے تھا سواب کوئی نہیں دینا سیدھی صاف گا لے تو آم اے کار شرنا دوسری محبت دینا دیکھو میں آنی تو آنو آکے آپ باہر لے اندر آجو جنہاں ٹوان لائیاں نے ٹوان شڑ دیو میں ٹھا ٹھا نہیں کیتی آنے جتے جڑا جنجو بیٹھا روے لیکنو دی آمین دی آواز آنی چاہی دیئے ہانہ دی آواز آنی چاہی دیئے بلکل اس طرح فریش ہو کے بیٹھو جو میں سلفیا کلاس اندر بیٹھے ہو دار القرآن تعلیمات اسلامی آج بیٹھے ہو میرا تو اڑا وعدہ ایک سیکنڈ میں تو اڑا انشاءاللہ زائے نہیں کرانگا میں دعا کرنا آمین کرنا اللہ سانو سات سو جلسے ہوں دے برابر سواب عطا کر دے ایک اور تو آنو دی سنننہ میں دی سند دوئی ذمہ دارا اور انشاءاللہ درایت الحدیث اے معنہ الحدیث اے معنہ داوی میں ذمہ دارا انہوں سننے ہو تو انہوں چاہ چاہ جنہاتی سنن کے پکی باتیں رسول پاک علیہ السلام نے مطلب ہے یہ جیڑا بندہ مسید تے اے سواستے جلسہ سنننہ دے نا کہ آج میں مولانا زہر صاحب کلوں کو جی سکھنے مولانا زہد کلوں کو جی سکھنے مولانا قاسم کلوں کو جی سکھنے آج میں مولانا بلال ساکب کلوں کو جی سکھنے ابو بکر جمیل صاحب سکھنے مولوی دی ٹون چیک نہیں کرنی ایک بڑی خرابی جی اسیاں نہ کرو اسیو نیا اے ٹون کے ہو جیئے انداز کے ہو جیئے چھڑو کالا حوشی کھردری زبان لے کے بھی کھلو کہ کالا کال اللہ کالا رسول اللہ کہوے نا تے توڑے رنگٹے کھڑے ہو جنے چاہیے دینے رسول پاک علیہ السلام فرمایا یتعلم خیرن او سیرت امام اعظم کانفرنس ہے آج میں علم سکھ کے جانا ہے فرمایا کالا جانتو پہلے پہلے اگتیان کرے آج یہ کہتے دیسو تو نا ننگ جائے تامتن حجہ تو ہو جڑا بندہ علم سکھن دے جذبے دے نال جل سے اندر آن دے کالا واپس جانتو پہلے پہلے اللہ پورے حج دے برابر سواب تا فرما دن دے اے میں نا ویسے توڑے جو کسے بندے نے پیچھے نہیں ویکھیا ورنہ میں اجڑے وڈے وڈے جل سے نہیں دلی طورت میں خوش کوئی نہیں سٹیج آج بھی تماش بھی نہیں کوئی کرنا چشارے حمز لمز سامنے میں شور شرابہ اجڑوں کوئی آجے دے سارے ہوتھر یعنی عجیب وبالے جان بند گئے اے معاملات ساڑے دے اپنا حجر نہ کھوٹا کریا کرو بلکل ہمہ تنگوش ہو کے پوری توجہ دے نال سات سو پروگرامہ دے برابر سواب لاؤ اجڑے دے برابر سواب لاؤ اچھا تو انہیں کوئی حردی سنا دے نا بخاری دی توجہ رکھنا فرمایا من غدائل المسجد اور راہا اعداللہ لہو نزلن فی الجنہ رسول پاک اللہ علیہ السلام فرمانہ نے جڑا بندہ پیشلے پیر مزید تھی آوے یا پیلے پیر مزید تھی آوے تو اسی پیشلے پیر مزید تھی آئے ہو فرمایا جڑا پیلے پیر مزید تھی آئے اور راہا یا مسائن پیشلے پیر مزید تھی آوے جڑا بندہ مسجد تھی اندر ہوندہ ہے نا مومن او دا شان انہیں او دا مقام انہیں اور رب العالمین دا مہمان ہوندہ ہے رب العالمین او دا میزبان ہوندہ ہے اللہ جنت دلو دی مہمان نوازی تھیار فرما دے دی شیخ ساکب صاحب کسے نو مان ہوئے گا میں امپی دا مہمان ہے امین دا مہمان ہے تیرے میں اوکاڑ ہوندہ آکے تو آڑی عظمت نو سلام نہ کرا تو اسی مرکز زین اللہ عبدین جو بیٹھے میرے رب العالمین دے مہمان تیر مہمان نوازی تو آڑی کتے ہوئے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سبان اللہ میں دعا کرنا سارے آمین کیوں اللہ نصیح فرما دے سبان اللہ کہنی ہے دے پھر تھیار نہ کہو ادھے کہیں دے ادھے چوپو ایک کانی مڈ میں نہیں کرن دے نی پجی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رین والی جوانی ہوئے گی زین کے پرندے آندے لذیذتے قرارے ہونگے بیچ جنتان دے عجب نظارے ہونگے سبان اللہ داڑی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی سبان اللہ اب کو جنہ نہیں رکھی کی نہیں اچھی کہیں دے سبان اللہ جب منو برار صاحب نہ میں فقی ہیں نہ میں مفتی ہیں نہ کوئی نہ صاحب علمان لیکن صاحب زوق میں انشاءاللہ ضرور ہاں میں بہتے مسئلے نہیں کر دا ویسے کلے بیا کے سوچے ہو کوئی گل نہیں ویسے میرا ذرف فتہ کڑا وسیئے میں کہنا کہ کئی داڑی نہ رکھن والے داڑیاں والے ہیں نہ لو ہی زیادہ انشاءاللہ مومن نے اللہ انہوں پتہ نہیں ہونا دی کڑی ادا پسان دے اسی اس بندے دی حکارت نہیں کر دے استحضان ہی کر دے کمی ایک کو دے اندر لیکن ایک میرا چھوٹا جا سوال ہے تو ہی نہ ویسے منو جواب ضرور دےنا سارے ہیں آج ایڈی ماری شاہ ہوتی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چیرے مبارک تھے نا ملکہ بولو ماری شاہ نبی پاک دے چیرے تھی ہو سکتی داڑی موچ کولوں شکل بین آد ہوئے گی حسن یوسف تا دھبود دی آواز ہوئے گی کہتے دل آگے بہنگے ہیں شراباں پیننا ہے ماشیاں کرنا ہے کدی نماز پڑنا ہے کدی نہیں پڑ دا کیڑے بے اٹھا مزاکہ جو پہ گئے ہیں کی کر دا پھر نے داڑی موچ کولوں شکل بین آد ہوئے گی حسن یوسف تا دھبود دی آواز ہوئے گی چاچا جی تی 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 سال دے جوانیو تے سارے ہونگے سفارہ ایتھے آون والے چیرے ہوتھے سارے ہونگے وچ جنتان دے عجب نظارے ہونگے لو جی میں دعا کرنا محبتنا آمین کبھو پھر انشاءاللہ میں گال شروع کرنا اللہ پاگ سانوا پر نیرامہ نارینا سیرت امام آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا پروگرام جاری ہے اللہ سات سو پروگرامہ دے برابر سواب دے دے پھر بولو اللہ حج دے برابر سواب دے دے پھر بولو اللہ اسی تیرے جنت دے طالبا اسی جنت بھی جانے تے بغیر حساب دے جانے انشاءاللہ چوپڑیاں نالے بولو رو جے اڑا ہے نہیں جنت بھی جانا ہے دے انشاءاللہ بغیر فرشتی ہو اینا جمعہ بھی پڑی ہے آسر بھی پڑی ہے مغرب بھی پڑی ہے عشاء بھی پڑی ہے ہون بھی دو کھنٹ دو مسیتے بیٹھے نے ساڑھے راب انہوں جا کے ساڑھا پیغام دے دیو کہ مرکز زین اللہ بے دین اندر بیٹھے تیرے بندے سارا کو شکار کر آ کے بھی کہیں دے سان اسی اپنے راب انہوں حساب دے سکتے ایتے حساب کر دے نہیں ساڑھے جا گندہ گناہ گار کوئی نہیں تے تیرے جا گافر گفار تے بخشن ہار کوئی نہیں اللہ سانو بغیر ساہاب دے جنت دے دے آمین آمین فیٹھے لیو گئی آمین اچھا جو بھی سارے یہاں بولنا نا میں انشاءاللہ اوہ دو تقریر شروع کرنی ہے آمین اینج نہیں اینج نہیں حسو نہیں بولو سارے یک زبان ہو کے بولو اور پسی کبر آؤ نا میں زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ دو کنٹے یا پونے دو کنٹے یعنی دو کنٹے پونے دو کنٹے گفدگو چاڑی ہیں منٹہ ہی ختم کر دی کبر آگے ہو پہلے زیادہ سعید اسے ہو سارے محبت نہ بولو چلو کوئی نہیں تھوڑی جی خوش تب ہی انشاءاللہ جائز ہے لیکن پیدار ہو کے بیٹھو میرے سامنے بلکل پندرہ وی کتابہ لائبریری کھلی ہے بڑے ہی اختصار دے نال ایک حفاظتی پیکج حالہ عددہ بہت بڑا تقاض ہے وہ میں تو آڑی خدمت پیش کرنا ہے لیکن دلوں کے سارے آمین اللہ سانو بغیر صاحب دے جنت دے دے آمین اللہم انہا نسالوکا برحمت کا جنت الفردوس آمین اللہم انہا نسالوکا بفضل کا و بمنی کا و بجودی کا جنت الفردوس آمین تو آڑے جو کوئی بندہ میں نے پوش ساکتا ہے شاہد صاحب جنت تینوری کیوں منگیجے جا میں ترمزی دی تو آنو ایک حدیث سنا نا رسول پاہل اسلام فرما دے نا چاہ چاہ جی بندہ حرام نا کھان دا ہوئے تیسری دفعہ جنت مانگ دا ہے نا اللہ جنت نو زبان دے دن دا جنت بتا کی کہندی یہ قال اللہ تیل جنہ جنت بول کے اندھی یہ مالکہ تیرا محمد بندہ ہے دے پیار نہ پیا مانگ دا منو دے ہی دے سمان صاحب اس حاصل تے رمضان آ رہے ہیں نکرہ ملو تنہائی اندر بے کے گڑ گڑا کے اپنے اللہ کو دوامہ کرو اللہ دوامہ رد نہیں کردہ اللہ سانو بغیار حساب جنت نصیف فرما اللہ جنت میں موضوع شروع کر لگاں توجہ رکھے آجے حضراتِ زیوکار اے دنیا دارالعبطلائے دارالمہنے دارالفتنے کی مطلب اے امتیانی سینٹرے اتھے مختلف قسم دے سوالات پہندے رہنے نے ازمی شاہدیاں رہنیاں نے سب تو پہلے اپنے ایک ذین واش کرو کئی بندے سے غلط فہمی چنے اے دنیا اسی نمازہ بھی بڑیاں پڑھنے ہیں روزے بھی بڑے رکھنے ہیں تے پھر سانو پتر بھی نہیں ملیا سیت بھی نہیں ملی کاروبار بھی نہیں ملیا جاب بھی نہیں ملی جیویں اسی چانے ہیں سانو تنخواہ بھی نہیں ملی اور میرے پیارے پائیو نیک و اندہ مطلب اے کوئی نہیں کہ تو اڈہ امتیان نہیں ہونا یا تو اڈہ تے ادمیش نہیں آنی کوئی انہ نیک ہوئے کہ رابدہ نبی وی ہوئے خاتم الانبیاء وی ہوئے تے ملکے بولو ساڑھے معصوم نبی بھی ازمیشاں کلو بچ سکے اتے بولیو تکلیفاں کلو بچ سکے مرز کرز کلو بچ سکے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرزہ بھی اٹھایا اے ہو جی حلات بھی آگئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی آئی اے ہو جی کیفیت بھی ہوگئی دندان مبارک بھی شہید ہو گئے پہلی یہ گل میرے پیارے باہیوں ذہن چھ رکھو کہ دنیا آزمائش خانہ ہے اے تھے کسے نہ کسے رنگ اندر بندے دی ازمیش ہو کے ہی رہنی ہے انجنیو نا کہ تسی انج دعا کی تھی تٹھا کر کے ہر شہلہ بگی کسے نو پوتر نہیں ملنا کسے نو صحت نہیں ملنی کسے نو علم نہیں ملنا کسے نو مال نہیں ملنا کسے نو پیسہ نہیں ملنا کسے نو کسے رنگ ٹانگن درے ازمیش جاری رہنی ہے لیکن میرے پیارے باہیوں ازمیش دا آنا کوئی نقامی نہیں جیڑا بندہ ازمیش آوے تھے اللہ نا الغداری نا نہ کرے اللہ پاک ہو دیتے تین اپنے فضل کر دا ہے ذرا قرآن سننا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُثِ وَالثَّمَرَادِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ فرمایا ایڑا بنداز میں شندرگتاری نہ کرے بے وفائی نہ کرے چھلے نہ پائے کڑے نہ پائے تاکے نہ پائے بابیاں دے قدمہ جا کے نابوے اللہ فرما دینے میں بیٹا نہیں دیتا میں صید نہیں دیتی میں مال نہیں دیتا میں اولاد نہیں دیتی انہیں جو میرے گوڑوں منگیاں میں نہیں دیتا تیجی بندہ آم میرے دردہ مانگت بانکے روے میں نہیں دیتا پھر بھی میرے دردہ منگتا ہے دے کے لیلے پھر بھی میرے دردہ منگتا ہے فرمایا میں ساری زندگی نہیں دیتا پھر بھی میرے دردہ منگتا ہے فرمایا اولائکہ علیہم صلواتم ربہم ورحمہ و اولائکہم المحتدون فرمایا جڑا بندہ خدداری نہ کرے بے وفائی نہ کرے سینے چھ میرے بارے اللہ فرمادے نے کٹا نہ رکھے میرے تے پور اطماد روے فریش فریش روے نمازہ پڑھدہ روے دعا کردہ روے کڑا کھڑکاندہ روے اللہ فرمادے نے میں حدہ دی ڈگری بھی انہوں دے دینا اللہ فرمادے نے میں رحمتان دے بوے بھی کھول دینا اولائکہ علیہم صلواتم ربہم ورحمہ جنہی دیر دا کو زندہ رہے گا اللہ فرمادے نے میں حدہ دے سلوات نازل کردہ رانگا اس آزدے اے نہیں کوئی ٹینشنالی گال اس آزدے اے اپنے ذہن چو پہر لاؤ کہ پتر نہیں ملیا زید نہیں ملی بیوی بیمار ہو گئی ہے بچہ بیمار ہو گیا میں نا چھاما یار میرے پروگرام نہیں ہوں دے یار میں نو سیت نہیں مل دی یار میں نو آج یہ نہیں مل دی اے اللہ کسے نو نا دوے تے ربدا نا دے نا ویو دی دوستی دے رنگ نے دعا کرو اللہ پاکسانو تکلیف دیاں کڑیاں جب اپنی جناب نالاللہ وفاداری کرن دی توفیق عطا فرمائے اے ازدانی شہید پڑھ دے ہوں دے سرنا دنیا اندر تنگی دے وے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیار اے یار کافر فاسک فاجر لوکی لٹ دین موز بہار تے حضرت آدم کڑ بہشتوں تے کئی سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے کنہ دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریہ تائیں سارے اتے رکھ یاری ایوب دے تن پائی بیماری تے کڑ مصیبت باری اللہ دے نبی فا کے آنکھولوں دے پتھر پیٹ بنان دے کیسر کس رات دشمن رب دے موج کرن من پان دے اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ وعولائکہم المحتدون نو جی گالدی ونڈ ہو گئی بلکل فریش ہو جاؤ نمازہ پڑھ کے روزے رکھ کے او پردے جو بین آڑی ہوتی او پردے کر کے ہی آمہ واری زندگی گزار کے جے پھر بھی راب تا نو خزانے نہیں دے رہا تو اڈے من دیاں مرادہ پوریاں نہیں کر رہا اے اللہ دا تو اڈے نا پیارے رب دے وفادار بن کے رویہ جے اللہ دیگ دیگری بھی اتا کرے گا رحمتان دے دروازے بھی کھولے گا اور اللہ پاک جنت جان تک تو اڈے تے صلاوات نازل فرمائے گا لیکن میں آئی تو انہوں دس نائے دے کہ یار پھر بھی اگر تسی چاند دے ہو نا کہ تو اڈی زندگی ازمیشہ تو بچ جائے ازمیشہ دا بوجھ کٹو جائے جے تسی چاند دے ہو اب ایک ہو نا ساڑے بچپن دے در بچیاں پولی ہو دے کترے پلا دے دے نے حفاظ تھی ٹیکے لگا دے دے نے یا کرونا وائرس تو بچن باز تھے انہوں نے ویکسینہ کڑی آنے اس سے طرح میں تو آڑے سامنے قرآن و حدیثوں گلہ بیان کرنا ہوا چار کنیا چار انہوں نے بولنے تھے اٹھ چار سارے میں لکھ بولو انشاءاللہ کنیا کرنیا نے چار بیٹا تمہیں چھوپ رہا آنا یہاں انشاءاللہ کنیا بیان کرنیا نے چار تقریر سمجھانے نہیں ہے اللہ دی رہا مدنہ تقریر یاد بھی کرو نہیں ہے اجیڑی پہلی گلت میں دیتا عورتے ہوئیے ساتھ چھو بولے آجے طبیعت فریش ہوئیے کہ نہیں اوہ یہ شیطان بندے نو وصوصے پاندے رہندہ تین نو نماز جاندہ کی فیدہ تین نو رو جاندہ کی فیدہ دفاؤ اے ہی تے وفاداری یہ مالی دا گم پانی لانا ساڑھا کامے نمازان پڑھنا ساڑھا کامے روزے رکھنا ساڑھا کامے تصویر پھیرنا مالی دا گم پانی لانا اوہ پر پر مشکاں لاوے تے مالک دا کامے پھال پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے یہ ساتھ دے اے شیطان اتھی آکے خزانہ لوٹ دا ہے بڑیاں زانہ دینے بانگاں دینے بڑا حجیب بنیاں پھرنا ہے پوتہ تے انہوں لبا نہیں سہت تے انہوں لبا نہیں تیلوں تنوں دکھیں ہیں پتر تیرا مزہور ہے کاروبار تیرے کو کوئی نہیں اے شیطانی بسوساتھ نے دعا میں کرنا میرے الوے کے سارے آمین کو واللہ زانہو اپنی بھارگاہ دا وفادار بندہ بڑھن دی توفیق تا فرما ناو جی انشاءاللہ جڑا بندہ چار کام کرے گا نا جی توجہ مرول اللہ پاک پہلی دے گالے انہوں کمر توڑ ازمیشاں تو بچائے گا رمضان آ رہے ہیں میں حفاظ دی پیکج انشاءاللہ بیان کرنا ہے جڑا چار چیزان تے مجتملے پہلی دے گالے میں تاڑے بوئے انشاءاللہ کوئی ازمیش وڑے گی نہیں جڑی ازمیش تو اڑی کمر توڑ کے رکھ دوے تے اللہ نہ کرے جے پولپلے یا آوی جائے نا اللہ پاک انشاءاللہ او دے بوجھ تو تو انہوں بچائے گا پھر انہوں چار چیزان تے خیار رکھے ہو انہوں چاہوں چیزان تے برکت دے نار اللہ ازمیش تو تو انہوں فوری سرخ روح فرما دے گا دو جی میں کنی اگر اللہ بیان کرنی ہے بس اس تو بعد انشاءاللہ دعا کرنی ہے سنو اللہ پاک دا قرآن فرمایا جیڑا بندہ چار گم گر لوے گا اللہ فرما دے نے فالا نوحیے انہوں حیاتاں طیبہ مولانا بیٹھے نے مفول مطلقہ ہے بانون تکی سکی لالا میں تکی دائیے فرمایا فالا نوحیے انہوں حیاتاں طیبہ جیڑا بندہ چار عمال کرے گا زندگی خوشحال پائے گا چار عمال تے زندگی خوشحال چار عمال تے اللہ برشانیاں تے بھوئی تو نکال دوے گا اللہ فرما دے نے حیات طیبہ آتا کرانا ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا حیات طیبہ تے جنت دے اندر ملنی ہے جاؤ سورہ صف جاگے بڑھ لو فرمایا حیات طیبہ جنت اندر ملنی ہے پر جیڑا بندہ عمال کرے گا اللہ فرما دے نے میں انہوں دنیا دی جنگی بھی حیات طیبہ آتا کر دیں گا اے جی سمجھ لو جنت دی خوشحال دی پہلی قسط اللہ ان چار عمال دی وجہ تو اپنے بندے نوں دنیا دی اتا کر دیں دے نے عیدی اندر غفلت نہ کرے لو پہلی عمل دے غور فرمایا میں بار بار قرآن کیوں پڑھنا میں بار بار رہتاں کیوں پڑھنا نبی پاگ نے فرمایا ہے اللہ پاگ نے قرآن پاگ اندر فرمایا ہے اے پڑھن والے نوں دے سواب ملدہ ہی ملدہ جیڑا سیرت ایمام اعظم کانفرنس اندھا کہ قرآن سندہ رہن دے فرمایا جنہی دیر تک سندہ رہن دے چومدہ رہن دے اسی رحمت دے سارے دروازے ہی کھول دنے ہیں فرمایا مانا آمیلا سوال ہم من ذکرن او انثا و ہوا مومن فلا نوہیینہو حیاتن طیبان والا نجزینہم عجرہم بے آحسان ما کانون یعملون پہلا کامے جے توجہ فرمانا جے کمر توڑا زمیشان تو بچنا چاندے جے خوشحال زندگی چاندے جے مبارک زندگی جوانوں تو جو رکھنا اجے دوسری بڑی عمر گزارنی ہے اللہ دیزدد دی قسم کچھ میں قرآن دیاں اعتاں پڑھاں گا کچھ میں نبی پاک دیاں دیساں پڑھاں گا کچھ میں اپنی زندگی دے تجربے دوڑے سامنے بیان کرانگا جے چاندے ہو اللہ سمیشان تو پاک زندگی اتاں کردوے پھر پہلی گالے ہوے کسرتنا اللہ دا ذکر کرے آگار کسرتنا وظیفے پڑے آگار کسرتنا دعامہ پڑے آگار کسرتنا ورد کرے آگار صبح دے اذکار اندر غفلت نہ کرے آگار شام دے اذکار اندر غفلت نہ کرے آگار شام دے اذکار اثر تو بعد تے مغرب تو پہلے پڑھ لے آگار رات نو سون لگا غفلت نہ کرے آگار ایتل کرسی پڑھ کے سویاں کر آخری بکرہ دیاں ایتاں پڑھ کے سویاں کر کل یا یوحل کافرون پڑھ کے سویاں کر آخری محفظات پڑھ کے سویاں کر سنو اللہ پاگنے کی فرمایا فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرَ اللَّهَ لَكُمْ تُفْلِهُونَ صبح دے اذکار کرنا تو اٹھا کمیں شام دے اذکار کرنا تو اٹھا کمیں رات دے اذکار کرنا تو اٹھا کمیں دیتل خلا جاندیاں ذکر کر کے جانا تو اٹھا کمیں نکلن لگیاں غفرانہ کا پڑھنا تو اٹھا کمیں کارداخر روڑ لگیاں بسم اللہ پڑھنا تو اٹھا کمیں کرو بار جان لگیاں بسم اللہ ہے توقع تو علاللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنا تو اٹھا کمیں کھانا کھان لگیاں بسم اللہ پڑھنا تو اٹھا کمیں کھانا کھان تو بعد کھانے کھان دے بات دی تو آ پڑنا تو آڈا کام ہے فرمایا لا اللہ کم تفلے ہون میں عزمیشاں تو بچا کے ذکر دی کسرت برکت دی وجہ تو تھوڑی زندگی نو حیات تیبہ بڑا دیاں گا لو جی پہلی خرابی زینچ رکھ لو جیڑا بندہ صبح دے اذکار نہیں نا بڑھ دا شام دے اذکار نہیں نا بڑھ دا دے گسانہ کرے ہو میں تو آڈے جو کسے بھی بندے نو کھڑا کر کے چپ کرانا صبح دے اذکار شاید میں کسے نو یاد ہون اے کرما والے ہو اے کتاب الاذکار اپنے بیٹھتے رکھ میں کی کرانا تیری بیٹی نے بیچلر کر لیا بی ایسے کر لیا جو صبح دے اذکار نہیں بڑھ دی صبح دے اذکار نل پیار کرو ناشتہ ضروری نہیں صبح دے اذکار ضروری نے شام دے اذکار ضروری نے رات دے اذکار ضروری نے روز مرہ دیاں قدم قدم دیاں دوہ ہاں ضروری نے ورنہ میرے سامنے بیسیوں دلائل نے نبی پاک نے فرمایا ہے اکسر لا حولہ ولا قوة دا اللہ باللہ جیڑا بندہ چل دا پھر دا ہزاران دی تداد اندر لا حولہ ولا قوة دا اللہ باللہ پڑ دا اللہ دی زندگی مشکلاتوں پاک فرما دین دینے شایق زہیر صاحب لوگ پزمیشا تو بچنواستے کوئی چھلے پاؤنڈا ہے کوئی کڑے پاؤنڈا ہے کوئی تاگے پاؤنڈا ہے کوئی جوان تیل ہے کہ کسے بابے دے پیرا جو بیندہ ہے اور سیرت امام اعظم سننے والو عبرار سلفی صاحب اور انتظامیہ دا پیغام ہے جے اگر آزمائشا تو پاک زندگی چند ہے پھر نورانی کہتا ہتھ اندر پڑتے صبح دیا دوامہ یاد کر شام دیا دوامہ یاد کر رات دے اذکار یاد کر چل دا پھر دا لا حولہ ولا قوة اللہ باللہ پڑے آکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی دی اندر ہر مشکل دا حل نبی پاک نے اذکار دے نال کیتا ہے تو جو فرمانا اکڈا مشہور وظیف ہے بسم اللہ اللہ زی لا یزرم اشمہی شیعن فی الارض و لا فی شما وہو السمیع العلیم ایک حضرت بیان کر دے نے میرے وہاں دے نے میں دے صبح بھی تینوری پڑھ لینا دے شام نوں بھی پڑھ لینا ساری زندگی گزر گئی ہے اللہ پاک نے منو ہر قسم دی تکلیف تو بھی بچایا ہے تیس وظیفے دی وجہ تو اللہ نے ہر قسم دی بیماری تو بھی بچایا ہے شاک ساکب صاحب جدو انہا حدیث بیان کیتی نا انہاں فالجو یاسی کسی نے کہا تسی یہاں دے ہو ساری زندگی میں مشکلات ہو بچیاں رہا ہوا کہ آ فالج گالی تو انہو ہے آن دین لوگ کو منو اللہ دیکھ کا سمجھے جدن سالہ جو ہے وہ دن میں پڑھ نہیں پھو لگیا یار کنی کے دیر لگ دیا پڑھ لگیا بسم اللہ اللہ ذی لا یضرم اسمیہی شیعن فی الارض و لا فی استما وہو السمیع العلیم اعوذ بکلیمات اللہ تامات من شر ما خلاقہ کوئی حاصد کامیاب نہیں ہوئے گا درویخ نبی پاک یہ قدیس ہے فرمایا جڑا بندہ ذکر اذکار کردہ رہی دا ان جی سمجھے کسے بندے دے پچھے ڈاکو لگ گیا ہے چور لگ گیا ہے لٹیرا لگ گیا ہے وہ چاہنے کہ ایک محالدی اندر داخل ہو کے دروادہ بند کر لیں دا ڈاکو واپس ٹوڑ جاندہ ہے فرمایا جڑا ذکر اذکار کردہ رہی دا حاصد ہو دے مگر لگے رہی دے شیطان ہو دے مگر لگے رہی دے پر اللہ پاک انہوں اپنیاں حفاظتہ عطا فرما دے کہ اللہ رحم کرے جڑی ساڑی یہ آلت ہوگی ہے گسانہ کرے ہو ہر ویڑے جگتاں ہر ویڑے بیو دا مزاک اے جے ٹینشنہ دی وجہ اے جے دل دی سکتی دی وجہ فرمایا وَمَنِ يَوْرِزَان ذکرِ رَبَّهِ يَسْلُكُو عَزَابًا سَعْدَا چڑھا بندہ صبح شام دی اذکار نہیں پڑھ دا را دی اذکار نہیں پڑھ دا دعا ماں نہیں پڑھ دا اللہ فرما دے تکلیفان دی پوڑی چڑھا دوانگے دکھان دی پوڑی چڑھا دوانگے آہی تکلیفان دی سیڑھی چڑھا دوانگے دن با دن دن با دن دن با دن وران 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 بے سکون اُنڈا جائے گا فرمایا وَمَنْ اَعْغَان ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا فَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَحْشَرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بُصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ اَتَدْكَ آئیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَلْمَةُنْسَا میرے پیارے پائیو کچھ نہیں نا تو انہوں دا رمضان آ رہے ہیں میں تو انہوں تو بھائی دے چلا میں تو اڑے گلان سونے دا ہار پالوانا اے ہار اینا قیمتی نہیں جڑا تو انہوں میں نبوی ذکر دے چلا اے رو جیانچ پڑھ دے روے آجے جی ترابیاں پڑھا کاری تو اگے نہیں ننگ ہوگی اجر اندر اللہ دی قسم میں پیچھے بھی نہیں دا چھوٹا دیا ذکر تو جو رکھنا ہے اولاد ملے گی صحت ملے گی برکت ملے گی اور اس دنیا دا سب ملو قیمتی خزانے ایمان دی مٹھاس اکشمو بے جلال اللہ میں اللہ دی جلال دی قسم اٹھا کے کہینا کروم دے خزانے ایمان دی مٹھاس دے ایک کترے دا مقابلہ نہیں کر سکتے جی چاندہ نا رب تیرو ایمان دا مٹھا لا دے بےہودہ مزاگ تو توبہ کر لچر مزاگ تو توبہ کر زبان دی عبارگی تو توبہ کر لا حول ولا قوت الا باللہ صبح و شام رات دے اذکار روز مرہ دیا دھومہ قدم قدم دیا دھومہ پڑھے آکار تے چالدہ پھردہ بتا کی پڑھے آکار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر شیخ صحیح صاحب نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چارے کلمے قرآن چونے تے قرآن سارا پکیزہ ہے تے پورے قرآن چون سب نالو پکیزہ ہے چار جملے نے شارے کلمے پڑھ کے سناو میں جڑیوں دو تقریرہ کرنی ہے ہنہ کارایا ہنہ ہنہ میں فجرتہ کے تھے ہنہ ہنہ تو صحیح دے بولے میں تقریر پھر شروع کر دوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ محمد گون جائے سارے پڑھ کے سنو سارے پڑھ کے سنو یاری دلوں دلوں راب نال جوڑ بندیا ذکر پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا تو قدیوں دے داریو تے آیا ہی نہیں تو قدیوں دے داریو تے آیا ہی نہیں یقین تے پیار نہ بولایا ہی نہیں انہیں بخی دیتے پنگی تے چوڑ بندیا یاری دلوں دلوں راب نال جوڑ بندیا ذکر پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا فرمایا من آملا صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلا نوہیی انہو حیاتاں طیبا فلا نجزی انہم اجراہم فی احسن ما کانو یعملون دکھاں تکلیفاں بیماریاں تو بچن واسطے حفاظتی پیکج میں انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں تو جو ملوا رکھو مل کے بولیا کرو انشاءاللہ میں کنیاں گلہ بیان کرنی ہی نہیں کنیاں بیان ہوئی ہی نہیں کنیاں رہ گئی ہی نہیں اللہ سانوہ اس ایک گالتے عمل کرن دی توفیق اتا فرما فرمایا من آملا صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلا نوہیی انہو حیاتاں طیبا فلا نجزی انہم اجراہم فی احسن ما کانو یعملون دوسرا توجہ فرمانا میرے بیٹا اللہ زندگیاں برکتہ نہ مالا مال کرے گا رحمتہ نہ مالا اچھا گال سو جڑا بندہ چاہتا ہے شاہد صاحب دوسری گال اے ہو جی بیان کر دیو کہ اللہ میری زندگی دن نیرے بھی چانن بنا دے رب نیرے چانن بنا دا ہے اللہ زندگی دن مٹی بھی سونا بنا دا ہے جو بندے دن اندر ایمان ہوئے ارادہ ہوئے ذکر والی زبان بنا تے جے چاننے اللہ تیری زندگی مٹھاس نل پڑ دے ایک کام تے تو کرنا ہی ہندے بستر تے جا کے تے سونا ہی ہندے صبح تے ٹیم تے تے اٹھنا ہی ہندے اور بھی تو کھانا پینا تے کرنا ہی ہندے اللہ فرما دے نے ہر عمل میرے نبی دی سنت دے مطابق کرے آکار میں تیری زندگی اندر رونک دے چمک پیدا فرما دے آیا زیاد صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہویا ہے اسے جدو سنت دی گل کیتی ہے رفل دین دی گل کیتی ہے آمن بل جہر دی گل کیتی ہے پیرنل پیر ملان دی گل کیتی ہے کرنی چاہی دیئے اور میرے پائیو سیاست اندر بھی نبی پاک دی سنت تجارت اندر بھی نبی پاک دی سنت سیت اندر بھی نبی پاک دی سنت معاملات اندر بھی نبی پاک دی سنت اخلاق اندر بھی نبی پاک دی سنت ہے آپ پوچھلو اپنے علامہ کو لوں سورت بکرہ اندر گڑی سب تو بڑی آیا تھے نا کرز دا لیند دین معاملات کرن دے حوالے دنال او دی اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ کرز لو دو 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 گوابی بنایا کرو تحریر بھی لکھیا کرو اور نبی پاک دیئے کہ میں حدیث پڑی یہ کان کھولے ہو فرمایا جڑا کرز دین لگا تے لیند لگا تحریر نہیں نا کردہ ربو دے تیٹا نراز اندہ ہے وہ اللہ کو دو دعا کرے دے ربو دی دعا ہی قبول نہیں کردہ کرز دا لیند دین لگیا فرمایا جڑا گواہ نہیں بنادہ تحریر نہیں کردہ اللہ پاک کو دی زندگی دی برکت اٹھا لیں دے دعا رد کردن دے اللہ جاندہ توڑیاں کچیریاں جڑیاں آبادنے نبی پاک دی اے سنت اعمل نہیں معاملات اندر پیغمبر دی سنت ختم اوہ تسی کے دے سیت اندر نبی پاک دی سنت اعمل کر لاؤ اللہ جاندہ جے نہ کینسر نظر آئے کیم صاحب تشریف فرمانے نہ کڑو پوچھ لو نہ شگر نظر آئے نہ میددیاں بماریاں صرف دو حدیث اندہ اعمل کر لاؤ اے میرے نبی پاک دی سنت جے فرمایا اِذَا تَبَخْتَ اِدَامًا فَزِدْ مَرَقَحَا پہلی تے گالے وے کاردے اندر شوربہ زیادہ بنایا کرو تے دوسری گالے وے کونہ کھایا پیا کرو کہ کمر صدی روے تے سارے ساتھی امان دا نہ بول کے دوسری ہو ساڑے پاہی نہ راج کے چھڑ دینے نہ تھاک کے چھڑ دینے اللہ دی قسمیں یب کے چھڑ دینے جے وے کوئی اڈیاں دے بادر تے جیاد نہیں ہو رہا اے میری یہاں گلہ مسکرہ ہٹ دی نظر نہ کرو اوہ چالیس سال دی عمر تے بندہ جوان ہندہ ہے چالیس سال دی عمر دے اندر بڑا پا تو اڈا دشمن یہودی پہلے تو انہوں فاسٹ فوڈ کھلا کے سینڈویج کھلا کے پیزے کھلا کے برگر کھلا کے پہلے فاسٹ فوڈ دے ذریعے تو انہوں بیمار کر دے پہلے تو انہوں کھلا کے تو انہوں لوٹ دے پھر تو انہوں انگریزی ٹی کے دے دوائیاں دے کے تو انہوں لوٹ دے فرمایا جڑا شور بے دا استعمال کرے جڑا صرف اینہ کا کھائے کہ ہوتی کمر صدی روے اللہ جانتا جنہا رفل دین علی سنت بیان کرنی ضروری ہے نا انہی سیت والی سنت بھی بیان کرنی ضروری ہے اگر میرا واس چلے میں ہر دوسرا تیسرا خطبہ سیت دے حوالے دنال بیان کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہیں کیسی ہیں مبارک سنتان بیان فرمائیاں سیاست اندر نبی پاک نے سنتی اسی عمل نہیں کر دے سارے ملکے دوستوں تو انہوں مسئلے تھا پتا ہے نبی پاک نے فرمایا جڈا بندہ او دی دا لالچی ہو وے انہوں ووٹ دینا ادہ decid بولو لالچی انہوں ووٹ دینا فرمایا جڈا بندہ او دی دا لالچی اوسنوں سپورٹ نہ کرو انہوں اپنا امیر نہ بناو بڑا نہ بڑو اوی او دا ازاز نہیں او دا ایاشی نہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڈا بندہ دس ہاں بندیاں تے بھی امیر بند ہے جڈا بندہ نمبر دارے جڑا بندہ كاؤنسلررے جڑا بندہ چیرمینے جڑا بندہ ناظمے جڑا بندہ وزیرے فرمایا دس بندیاں دا بھی نگران ہوئے گا کال قیامت آل دنہیں جو دے ہاتھ پیچھے بجے ہونگے تے جے اپنی ریایہ دا خیال نہیں کردہ ہوئے گا اللہ بجیاں ہتھا دے نالنوں جہنم دا بالن بنا دنگے نبی صلی اللہ علیہ السلام ترخیب دیندے سنسیہ باہت دیا تو بچو دیا تو بچو اے ذمہ داری بوجھ جے بہت بڑا سوال جے اخلاق اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اپنا ہو وہ خموش رہنا بھی سنت ہے جو ساڑے سلسلے چال دے نے بہودگی لچرپن بہودہ مزاق اے دی پگڑی اچھار لو اے دی اچھار لو اے نری تبائی جے اے دن اللہ پاکی مان دی لذت چھین لیں دے دو جی میں دعا کرنا درامہ بزنا میں نے کہا وہ اللہ سانو ہر عمل سنت دے مطابق کرن دی تو بھی کتاب کرنا اے در میرے لے کو سنت شفا جے سنت برکت جے سنت رحمت جے سنت بہار جے عزمائشہ دے سامنے بہت بڑی بند جے نبی پاک دی سنت فرمایا جو الہ ذلت وصغار علامن خالف عمری جے سیاست دی اندر نبی دی سنت چھڑ ہوگے تجارت دے اندر نبی دی سنت چھڑ ہوگے معاملات اندر نبی دی سنت چھڑ ہوگے اور فرمایا آخلاق اندر نبی دی سنت چھڑ ہوگے اللہ فرما دینے میں تو اڈے تے زلت تے پھٹھا پھلا کے تے تو انو ازمائشہ اندر مبتلا کر دیانا فالی اہزار اللہزین یو خالفون ان امرہی ہیں انتو صیبہم فتنہ او یو صیبہم عذابن علیم فرمایا میں مشلقہ مشکلہ دی چکی دے اندر سٹ دے آنگا تکلیفہ دے ٹوئے دے اندر سٹ دے آنگا آو لوگو جے چاندی اللہ زندگیاں مبارک بنا دے انو بسترے دے جا کے لیٹنا ہے نا تے نبی علیہ السلام دی سنے دے باوزو بستر تے لیٹو چودہ سدیاں پہلے دبی پاک نے حضرت جڑی سنت دسی ہے نا کہ ایس طرح لیٹنا ہے رسول پارلہ فرما دائیں پہلو تے لیٹنا ہے ہون سائنس تے میڈیکل تحقیق کر کے دس رہیے جے دیلالے پاسے کھبے پاسے لیٹو گے تو اڈے دیلواز تے انتہائی نقصان دے ایک ایک سنت دے سامنے پوری سائنس اور پوری تیپ اور پوری میڈیکل گھٹنے ٹیک چکیے محبت نامن کو یا اللہ نبی پاک دی ہر سنت نو سینے لان دی تو فیق ادا فروا ذکر والی زندگی بنا لو اللہ از میں شان دو پانک زندگی اتا کرے گا میرے ویر سنت دے مطابق ہر عمل کرے آ کر بڑے احتمام نا داخل ہو لگے کیا کرو بلکہ میں تو ہمیں گال سنا دینا کہیانا نہیں شاہد صاحب نہیں زگدہ وظیفہ دستی ہوتا نہیں زگدہ وظیفہ دستا جڑا بندہ مسج داخل ہو لگا سجا پیر پا کے پورے احتمام نا کہیں دینا اللہم افتح لی ابو آبا رحمتک اللہ پکا اڑا گلام آگیا تو منہوں کسے بخشنا نہیں کسے درتے منہوں ٹوئی نہیں پہنی اللہم افتح لی ابو آبا رحمتک اللہ جے ہو جی آمد تیرے کار آگیا میں اللہی رحمتہ دے سارے دروازی کھو باہر جاندہ پتا کیا اندہ ہے بیٹا بڑی سنجیدگی نہ سننا اے دیتے بھی ساڑا عمل نہیں میری عادت نہیں آتکڑے کرانا ورنہ میرے سمیت غور کرو مسجد اندر داخل ہو لگیا کنی اللہم افتح لی ابو آبا رحمتک پڑے ہیں آج کنی وری مسجد جو باہر نکڑے ہیں تی اللہم اینیہ سالوکا من فضلے کا کنی دفعہ پڑے ہیں جے کوئی نہیں جاندہ تیرا رب تے جاندہ ہے جیڑا بندہ مسجد داخل ہو لگیا پھل احتمام پڑ دے نا اللہم افتح لی ابو آبا رحمتک وعند الخروجی من المسجد باہر نکلنا کہیں دا یا اللہ دردر دے تکینا دویں اللہم اینیہ سالوکا من فضلے اللہ میں تیرے کڑو تیرے مال دا سوال کرنا تیرے فضل دا سوال کرنا جیڑا دو دعامت پہ بندی کر دے اللہ ساری زندگی انو فقیری تے محتاجی تو مفعوظ فرمانے دے جیڑا رب دے کار داخل ہو لگا اللہ رحمتہ دے دروا دے کھول دے باہر نکلنا لگا کھوے یا اللہ اپنے فضل نو منو عطا کر دے میں تیرے فضل دا منتا ما اللہ نہ رحمتہ دی تھوڑا ان دیندہ ہے مہدے سینے لکھے ہیں نہ اللہ مال دی تھوڑا ان دیندہ ہے لیکن گستانہ کرے ہو پیارے پائیو نہ بڑے بڑے بزرگانو ایک ہے داخل ہو لگے احتمام نہیں کر دے نکلن لگے احتمام نہیں کر دے اے نہ پروگرامانو وبالے جاننا بنائیے دعا مہ کر شڑنا محبت رحمی کرنا یا اللہ نبی پاک دی ہر سنت عمل کرن دی تو بھی گتا فرما تیسرا عمل سننا تیسرا عمل محبت توجہونا سننا اگر میرا واسعہ لینا اے عمل میں تو اٹھے متھے تے لے خدا اے عمل ساڑھی زندگی چی نہیں تے غریباں دی غربت ود گئی بیمار لوگاں دی بیماری ود گئی پریشان لوگاں دی پریشانی ود گئی ذکر اندر غفلت نہیں ہر عمل سننا دے مطابق تیسرا عمل کی تے کرو نا تے زندگی بہارہ دے نال چمک اٹھے تیسرا عمل کر رہا ہے فرمایا وَإِرْتَ أَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَدِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ مَا يَفَالُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاقِرًا عَلِيمًا فرمایا جے چاندی اللہ زمیشہ دو باگ زندگی اتا کرے ہر ویلے شکر دی کیفیت اندر رہا کرو اللہ باگ دون الرحمتہ دے نال مالا مال فرما دیں گے ہر ویلے شکر دی کیفیت رہا ہے تیرا دل اللہ دیا نیمتا دے اطراف اندر پرہا ہوئے ہر ویلے تیرے وجود دے آنگ آنگ جو آواز بتا کیا ہے جنیاں رامتہ میرے راب نے میرے دے کرشڑیاں نے پورے فیصلہ باگ دن راب نے ہو جاں نیمتا کسے نو اتائی نہیں کی تھی نو شکرے بندے دی زندگی اندر برکت نہیں جے شکر گزار بن اور یاد رکھنا بے نماز بندہ شکر گزار نہیں جے اللہ دی قسمیں مشرق بندہ شکر گزار نہیں جے شکر گزاری دی سامنالو بہترین علامت میں توانوے گداز دینا ساڑھے چو بندہ شکر گزارے جے دی تنہائی دے سچ دے لمبے نے سہیدہ عائشہ فرمادیہ نے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کھڑو میں پوچھے ہا اللہ دے نبی جی تو اٹھا گناہ ہی کوئی نہیں دے 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 لمبے سہیدے کیوں کر دے ہو آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں لمبے لمبے سہیدے کر کے اپنے راب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا لمبے تنہائی دے سہیدے شکر گزاری دی بہت بڑی علامہ جے فرمایا میرے شکر گزار بندہ جوں میں رامتہ برکتان دے دروازے کھول دیا رب یگے سجدے پہ پہ کے رب یگے سجدے پہ پہ کے رب یگے سجدے پہ پہ کے الحمدللہ کہہ کہہ کے کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی بیٹے یا رامنا کونے بیٹے اللہ دا کارے خدا دے کلو ڈر کو جا ہی آکاری آرہ پتر اللہ کلو ڈر جا بیٹا میرا دے تنہو ہی آکاری نہیں بیٹا اللہ دا ہی آکار رب یگے سجدے کر کر کے الحمدللہ کہہ کہہ کے کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی او منمر زیدہ مالک جے او ہر ایک شہدہ خالق جے او منمر زیدہ مالک جے او ہر ایک شہدہ خالق جے ہے رائی رائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او مالکِ آپ سلام آدھا می بدل گرج ہم آمادھا دکھ دردہ خوشیاں چھام آدھا ہے کل خدای اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی جیس کا حدی اندر میں شکری بی بی ہے او بندہ کدیوی نوست و بار نجے نکل ساگدہ او کدیوی تکلیف ہاں جو بار نجے نکل ساگدہ حضرت بابا جی براہیم نے آکیازی پوت اسماعیل نو میرا پیغام دے دی انہ دی بی بی نو آکیازی اپنی چوکھڑ بدل ہے اس نے شکری بی بی نو اپنے کروں کھڑ دے جنہی دیر داگن شکری بی بی تیرے کار اندر روے گی رابطے نو خوشیاں نہیں دوے گا کار بھی ہوئے دہلیز بھی ہوئے شکر گزار بی بی آگئی ہے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل دی زندگی اندر بہارہ پیدا فرما دی تھی انہیں شکر دی کیفیت اندر رہے اچھا شکر دی کیفیت کوئی کہوے نا شایق صاحب میں شکر گزار اوہ یا گلہ سمجھو اے گلہ نے جلسے ہاں چکرنا لیا تو آٹی جو کوئی بندہ کھڑا ہو کہوے نا شایق صاحب کیمیں پتہ لگے گا میں شکر گزار لو این جملہ یاد کر لو جلسے دا مول موڑا تنہائی دے سیدے چا کر لے جنہیں جنہیں لمحے سیدے تنہائی چا کرنا ہے سمجھ اللہ پاکنو تیرا شکر ہونا ہی پساندہ آئی تنہائی دے سجدیاں دا جڑا بڑا چور ہے نا تنہائی دیا کر تیری زندگی سجدیاں تو خالی ہے پھر تو غبارے دی ترے کھوکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا چلو میں سارے دلائل ختم کر دینا اللہ فرمان دینا ہی جنوں بھی پھڑے ہیں نا وہ دن شکری دی وجہ تو پھڑے ہیں فرنہ اگر کوئی بندہ ساڑھا شکر گزار ہو رابط دی گال سنے ہو اللہ فرمان دینے ہی اپنا قنون بدل لینے ہو ملکے بولو اللہ کہنے شکر گزار دی ہی کانڈ لگن دین دے فرمایا من امیل صالحا من ذکر او انثا وہو مومن فلا نحیینہ حیاتا طیبا ولا نجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون ازکار دی کسرت کرو ہر عمل سنت دے مطابق کرو اپنی زندگی دے ہر شعبے اندر سنت دا ہیا کرو تھی ہر ویڑے کیڑی کیفیہ چرین ہے شکر دی کیفیہ چرین ہے تو اڈا من پریاوے میرے اللہ دیاں میرے تے بڑی آرامتا میرے اللہ دے میرے تے بڑے فضل میرے اللہ دے میرے تے بڑے انام آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں بات نو ختم کرنا من امیل صالحا من ذکر او انثا وہو مومن فلا نحیینہ حیاتا طیبا لو جی جڑی چوتھی گالے نا اتنی وڈی گالے رسول رحمت اللہ السلام دیا حدیثان تو پتا لگتا ہے تے قرآن دی ہیں ایتنا تو پتا لگتا ہے جیڑا بندہ اے عمل کرن لگ پوینا اللہ پاک ہو دے تھی اپنا آیا ہویا عذاب بھی ٹال دے دے آئی ہوئی پکڑ بھی اللہ ٹال دے دے اللہ تا حصہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے وہ بتا کیجئے بلا ناغہ اپنی طاقت دے مطابق صدقہ ضرور کریا کرو پا جی پاہ میں پانجر پہ یہ دو ہوتے پاہ میں داثر پہ یہ دو رب دے رستے اندر صدقہ ضرور کر کنی دن خال ہی نہیں ہے دس ہزار چھویں پائنسو روپیا سہیڑتے کر دے پنجار پہ یہ وی روپیا دس روپیا جنہوں تو ضرورت مند ون ہے خرج کردہ جا حافظہ بنے قیم نے اپنی ایک قطاع ٹلکھے ہے صدقہ اگر یہودی بھی کرے اللہ پاک ہو تو ہم یہ زاب ٹال دیں دے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِكَ مَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِلَا فِي قُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّيَتُ حَبَّا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعُمْ أَلِيمٌ اللہ نے زمی دارا نو گالا سمجھا یہ مثال دے کے فرمایا ایک دانہ زمین چھ دین دیو سات سٹے ایک سٹے جو سو دانہ ایک دانہ دیتا جی زمین نو تو انو ملے سات سو دانے فرمایا جڑا بندہ ساڑے رستے چھیک زرہ دین دا زیو دے کھبے سجے اگے پیچھے ہار پاسے بہار ہی بہار کر دینے بیماران دی بیماری واد گئی راب دے رستے اندر نہیں دین دے اے زین اپنا ختم کرو کہ مل لانر نے صدقہ کرنے فیکٹری دے مالک نے صدقہ کرنے اوہ پائی تم ہی کرنے تم اٹھزا آرمی نیدہ لینے کسے بھیلے اس طرح ہوں دا ہے مالدار بندے دا لکھ تے مارے بندے دا کک کان کھولی مالدار بندے دا لکھ تے مارے بندے دا اللہ دی قسمیں مارے بندے دا کک اس لکھ تو بازی لہجند ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی تا چندہ منگیا تو جو رکھنا آخری گلہ سوڑ لاؤ ایک ایسے آپ بھی فرما دے نے میں کار اندر گیا کار اندر خجورہ ہوں ہی کوئی نہیں ستو ہی کوئی نہیں گندم ہی کوئی نہیں تے نبی باق نے چندہ منگیا میں ایک مدینے دے باق اندر ٹور گیا رویت بخاری اندر تے جیدو مدینے دے باق اندر گیا تے کہ یہ دین واقعہ یار میرے کلو رات ساری کم کرا لے میرے نبی باق نے چندہ منگیا سوڑ میں نبی پاک نو چندہ دین ہے صدقہ کرنے اللہ دے رستے اندر دین ہے نبی پاک دے سی آپانو رب نے شان وے ہلو کیوں دیتا ہے ساری رات یہودی دے باق اندر خجورہ چن دے رہنے خجورہ ساف کر دے رہنے سوڑ جی دو دن چڑے آئے انہیں مٹھی پر خجورہ نبی دے سی آپی نو دے دیتی آنے تے لیا کے اپنے بچیاں لئی کار نہیں گیا آمنا دے درے یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کال ٹار گیا ہے انہیں خجورہ پیش کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی آپا اے دیاں خجورہ ایک نکرے نہ رکھے آجے سارے ٹیر تے دیاں خجورہ کھلار دیو تاکہ اللہ سارے ٹیر نو ہی برکتہ مالا بنا دوے اور خجورہ کلا دے رستے دین دیو نبی پاک نے فرمایا بخاری اندر اللہ سجی آتنا قبول کر دے جو میں تسی یہ جانور دا بچہ پال دے ہو وڈا کر دے ہو آخری رویہ سن لو پھر میں دعا کرا نبی علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے اے نہ سمجھا کر میں کلو آٹا دیتا ہے اے نہ سمجھا کر میں ایک کولی دال دی دیتی ہے اے نہ سمجھا کر میں آلو دیتے نے اے نہ سمجھا کر میں پیال دیتا ہے اے پلا کر کسے دا جو ہندہ نبی پاک نے فرمایا کوئے خجور بھی دوے تے اللہ سجی میرے مارے بندے نے میرے ر choreography خجور نہیں دیتی میرے مارے بندے نے میرے ر choreography دے دیتا ہے مارے تھے صدقے نہ تھے اللہ پیار کر دیا جنہوں اپنے کارچ لوڑے جنہوں اپنے پیٹ آستے لوڑے جنہوں اپنے بچیاں واسطے لوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکٹرہ حکی مانوی وخاؤ ڈاکٹرہ حکی مانوی وخاؤ اور آب علیہ السلام نے فرمایا اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے دے نال کرو ایک روایہ تھی مامی البانی نے لکل کی تھی ہے اے بھی سوڑ لو تو اڈائی مانتا دا فرمایا جدو بندہ صدقہ کر دا نا حق حلال چھوٹیان کرے ہو شتان دے ستر جبڑے پھاڑ کے تے بندہ اللہ دے رستے ہی صدقہ کر دا جدو بندہ رب دے رستے جا حق حلال دا دین لگ دے نا ستر قسم دے وسوسے شتان دے جپان دے شتان نا مومر بندے دا سب نا لو زیادہ تکلیف تیل والا عمل حق حلال دی روزی جو صدق ہے لو جی میں دعا کرنا اللہ سونے ہاں سانو جیسا آج بھی رکھیا ہی اللہ سونے ہاں مارے ہاں دا مزاک نہیں شریک ہاں دا مزاک نہیں اللہ پاک ہونا تے خرج کرن دی تو بھی گتا فرما فرمایا اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَذَفًا قَعَذَقَرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُزَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ كَرِيمٌ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوہ مشکلات تو بچنواز دے سانو چھلے کڑے تاگے نہیں جہ دیتے ملکہ بولو مشکلات تو بچنواز دے نبی پاک نے کبراندھا رستہ بخایا فرمایا کسرت دے نال ذکر کرو ہر عمل میرے طریقے دے مطابق کرو فرمایا ہر عمل میرے طریقے دے مطابق کرن تو بات رزانہ بلا ناگا اللہ دے رستے اندر جنی توفیق صدقہ کرو شکر گزاری دی کیفیت اندر اوہ نشکر بندے تو اوہ امان درنا دسو چاچا جی جنہیں جو گئے ہو توسی ہیں جنہیں جو گامم ہیں میں اپنے پوتتے خرج کرنا جو فیر بھی مو وٹے ناقبول وٹے نشکری کرے امان درنا دسو ہاں کنی تکلیف ہندی نشکر بندے تو رب بڑی نفرت کرتے ہیں ام ایک جنازہ پڑھ کے ہیں مسئل نبی دی اندر زیاد صاحب شیخ عبداللہ بانوما اللہ اکبر اکتی سال اوہ بستھر تے لٹے رہنے نہ لطہ ہل دیاں سن نہ تاڑ ہل دا سی نہ بازو ہل دا سی صرف اچیرا اچیرا ہل دا سی تے زبان ہی بول دی سی تے ہر وڑے ایک mentionتے رندے سنی یا اللہ تیرا شکر ہے جہ تاڑ سلامت نہیں ذکر والی زبان تے دیتی ہوں اللہ جہ تاڑ سلامت نہیں ذکر والی زبان تے دیتی ہوں اللہ جہ اے بھی لیا جاندہ تے میں تیرا کی کر سکتا ہے اللہ میں تیرے فیض رہا تھے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ذکر والا رستہ دسے آجے سنت والا رستہ دسے آجے شکر والا رستہ دسے آجے تیرے ملکے بولو روزانہ انشاءاللہ کی کرنا ہے سارے بولو کی کرنا ہے اے جیڑے لوگ جا رہے نا آخری پیغام یوٹیوب تے میں پوری انسانیت نو دینا چاہنا مشکلات واستے تکلیفان دو بچن واستے سارے ملکے بولو نبی پاک نے سانو کبرانہ جوڑیا پھر بولو دربارانہ جوڑیا لوگ کی پوج دے پیسن کبرانو کج کبرانو کج حجرانو اے نا دردر دیاں پوجاریاں نو سونا اکدار تے جھکانا آیا کائنا دابن کے ایمام آیا جیدی ازمنت دی پہ تم گئی ہے کل نبیان دا سلطان آیا آخری مصرہ سنو دے انشاءاللہ پھر میں دعا کرنا ودے حوصلے کل کم زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے جیدے حسن دی رب بھی تاریف کرے او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا کائنا دابن کے ایمام آیا اے جسیرت ایمام عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کائنا دابن کے ایمام آیا سونا لب اپنے جدو کھول دا سی سونا لب اپنے جدو کھول دا سی او تے رحمتہ موتی رول دا سی جیدہ بولنا رب دا قرآن آیا اللہ پاق سانو ذکر والی زندگی عطا فرماتے اللہ سانو سنت والی زندگی عطا فرماتے اللہ سانو شکر والی زندگی عطا فرماتے اللہ سانو صدقہ و خیرات والی زندگی نصحی فرماتے اور ابرار صاحب مسجد انتظامیاں اور جنرین ایمع پروگرام رکھے ہیں اللہ پاک اونا دے مال جان اندر برکتہ فرماتے کب سجیوں جنہیں ساتھی تشریف لے آئے نے اللہ انا دیا جو ضرورتہ نے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما دے ساتھیاں نے دعا لی کیا ہے محبت نہ دعا کر شڑو اللہ پاک ساڑھے ملک دی حفاظت فرما سارے بولو اللہ ساڑھے ملک نو خانہ جنگی تو مفروض فرما اینڈ سونا کرو دعا کر لو اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھیں اللہ ساڑھا خاتمہ ایمان تے فرما اللہ ایدہ پروگرام ساڑھے لی حدیت دا ذریعہ بنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین ایا کنا بدو و ایا کنا ستائین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید و مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم أنت الأول فلیس قبلك شيء وأنت الآخر فلیس بعد دکہ شيء وأنت الظاهر فلیس فوق فلیس دونک حسین لا الہ الا انت سبحانکہ انکم تو من الوالبین سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حلہ ولا قوت الا اللہ علیہ العظیم اے میری اللہ انا چو جد کو لما نہیں ہو دی ما دی کبرن جنت دا بغیچہ بنا سارے بولو یار پھر سارے آمین کو اللہ جد کو باپ نہیں ہو دی باپ دی کبرن جنت دا بغیچہ بنا سارے محبت نامین کو اللہ پاک ساڑے بیمارہ نو شفاہ تا فرما اللہ انا چو جد ماں باپ بیمارن اللہ شفاہ تا فرما جڑا آپ بیمارن اللہ شفاہ تا فرما کاری نوید الحسن صاحب دی کبرنورن المنور فرما اس پیند دے جن نے موحدین فوت ہو گئے اللہ انا دیاں کبرن نورن منور فرما اللہ ساڑے زندگی پر دے گناہ موا فرما زبان دی تیو اللہ ذکر والی بنان دی توفیق تا فرما اللہ ہر کم کرن تو پہلے نبی دی سنت وکن دی توفیق تا فرما اللہ شکر والی زندگی نصیب فرما صدقہ و خیرات والی زندگی نصیب فرما رمضان آرے اللہ چاہیں چاہیں سانو رمضان دے روزے رکھن دی توفیق تا فرما ہر چھوٹی بڑی عزم ہے اشتو محفوظ فرما ساؤنڈ والے بھائی ویڈیوز والے بھائی جنہ نے جو وی آئی دے پروگرام چیزہ پایا ہے اللہ مال جاندیاں برکتہ نصیب فرما جنہ کراندر لڑائیاں نے اللہ محبتہ اندر تبدیل فرما ایک میں دعا کرنا محبتنا آمن کوئے ہو اللہ سانو کیسے بندے دا محتاج نہ کریں محتاجی بڑی ماری شہوے میں بچیاں نو بکھے اللہ دی قسم پیو محتاج ہوئے دے پیو نو کوردے نے پیو نو بکے کارے پہن دے نے اللہ اولاد دا دا بھی محتاج نہ کریں اللہ تیہاں پتران دا بھی محتاج نہ کریں اللہ واگ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھوی توڑ کے صدا کردے اللہ او دی مدل فرما جڑے ساتھی اندر بیٹھے نے باہر بیٹھے نے بڑی محبت نہ انہ تیرا دین سنے اللہ انہ دے دھدھ پت دی خیر فرما اللہ انہ دے کاربار دی خیر فرما اللہ انہ دے مال جان دی خیر فرما اللہ انہ دے بیعت اللہ دے آج نصیب فرما اللہ جنہ دے پتر دین پڑ دین دے عالم بعمل بڑا اللہ جو سنے سنے عمل دی توفیق اطاف فرما ایک دلوں کے دعا کر دیو اللہ پاکستان دی فاضد فرما کیلے فتنیاں چسی مبتلا ہو گئے ہیں اللہ نے ایک حکمران نصیب فرما ایس مسجدنو اللہ کیامتہ کا باہر فرما جنہیں جگہ دیتی ایک اٹوی مسیحتیں لائیے اللہ پاک انہوں دیو دی نسلنو برکتہ نصیب فرما ایک دعا سارے کرو جنہ کو پوت نہیں اللہ نے ایک بیٹے اطاف فرما یا اللہ جنہ کو بیٹے نہیں انہوں نے ایک بیٹے اطاف فرما نصیب وانیاں تھی ہیں نصیب اللہ اطاف فرما پانچ ٹیم دا پکا سچا نمازی بڑا ایک دعا کا دینا چھڑے اللہ یار گندے نہ ہون اللہ نیگ لوگان دی دوستی نصیب فرمائیں اللہ بے ادہ مزاگ لچر مزاگ جگتاں مارنوالے اللہ گندے لوگان دی دوستی تو مفروض فرمائیں گندے بد زبان دوست نارواللہ دی قسم دشمن چنگا جی اللہ بد دمل بے نماز دی دوستی تو مفروض فرمائیں دنیا تے بھی اللہ نیکہ نہ رکھیں اللہ جنت اندر بھی نیکہ دے ناروٹھائیں اللہ زمزم پیار عجرہ جو پیار آتے مکہ ساتھ کے پیار زمزم پیار عجرہ جو پیار اللہ مدینہ ساتھ کے پیار اللہ سونیا اپنی رحمت دنال سانو محاف فرمائیں زندگی شانوالی دے دے موت ایمانوالی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شاہد والی دے دے اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے سب دے دلان دی آس مراد پوری فرمائیں سب تیرنا پیار کر دے اللہ سانو اپنی رحمت دنال محاف فرمائیں اللہ حضور دی آلچ موت نصیف فرمائیں جڑے ساتھی مہمان بیٹھے نے جڑے ساتھی سامنے بیٹھے نے خواتین جڑا جس دکھ اندر ہے تکلیف اندر ہے اللہ دی پریشانی دور فرمائیں پیارے بھائی ابوبکر جمیل صاحب دی آلیا ہاسپٹل اندر نے اللہ پاک اپنی رحمت دنال شفاہ عطا فرمائیں اللہ پاک بیماریاں تو نجات نصیف فرمائیں رضو دی حالت اندر موت نصیف فرمائیں خالی نہ جائیے اللہ ساڑے دامن رامتانہ مالہ مال فرمائیں برکتانہ مالہ مال فرمائیں ایس طرح دے سانو درجنوں پروگرام کرن کران دی توفیق عطا فرمائیں اپنی بارگاہ دی شرف قبولیت عطا فرمائیں جڑے نوجوان بیروزگار نے اللہ انہوں روزگار عطا فرمائیں اللہ جنہ کران دے اندر بیماری پریشانی اللہ خوشیہ اندر تبدیل فرمائیں زندگی دی آخری نماز بھی اللہ باچمار پڑھن دی توفیق عطا فرمائیں اللہ ہمینہ نعوذ بکا من جہد البلا ودلق الشقا وسوح القضا وشماتت العادا اللہ ہمینہ نعوذ بکا من زوال نعمت کا وتحقل عافیت کا وفجاعت نقمت کا وجمیع صحت کا وربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار جڑا حفاظ تھی پیکج میں بیان کی تہت چارے گلنہ اللہ سانو کوٹکے پلے بنن دی تھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں جہنم تو بچا کے اللہ جنت نصیف فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وتبالینا انکا انت تواب الرحیم وصل اللہ علی نبی